قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُكَبِّرُ مَعَ الْإِنْحِطَاتِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُكَبِّرُ عِندَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَيَحْزِفُ التَّكْبِيرَ حَسْفًا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَعٌ مِّنْ حَيْسُ الدِّينِ لِكَوْنِهِ اسْتِفْحَامًا وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِّنْ حَيْسُ اللُغَةِ نماز کا طریقہ بیان ہو رہا ہے شاہبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے اور تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھائے جائیں گے پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے جائیں گے اور سانہ پڑھی جائے گی سبحانک اللہم وحمدکہ اور اس کے بعد عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت یتین آیتیں ملائی جائیں گی سورہ فاتحہ کے بعد کیا کہیں گے آمین ہاں یہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر امام جب والظالین کہے تو امام بھی آمین کہے گا اور مختدی بھی آمین کہے گا اب اس کے بعد آگے بھئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اس کے آخر پر آمین بھی آ گیا اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یتین آیتیں بھی ملائی اب رکو کرنا ہے اس کا طریقہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ قدوری فرماتے ہیں پھر اس کے بعد نماز پڑھنے والا تکبیر کہے ویرکعو اور رکو کرے وفی الجامعِ صغیری ویکبرو معل انحطاتی اور جامع صغیر میں ہے کہ تکبیر کہے گا معل انحطات جھکنے کے ساتھ ہی یعنی جھکتے ہوئے ہی کیا کرے گا تکبیر بھئی صاحبِ ہدایہ کا طریقہ جیسے پہلے چند باتیں میں ذکر کر چکا ایک تو یہ کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو قوی قول ہوتا ہے جو مضبوط قول ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں اور باقی اقوال کو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اور پھر جب وہ دلائے ذکر کرتے ہیں مذاہب کے تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں لاتے ہیں تاکہ یہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقیوں کی دلیلوں کا جواب بھی ہو جائے جواب بھی ہو جائے نیز اسی طرح آپ نے پڑا شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ صاحبِ ہدایہ نے یہ جو متن ترتیب دیا ہے یہ جامع صغیر اور قدوری سے ترتیب دیا انہوں نے جامع صغیر اور قدوری تو اس میں اکثر عبارات جو آپ کو نظر آئیں گے وہ قدوری کی ہیں البتہ جہاں جہاں جامع صغیر میں عبارت ذرا مختلف ہے تو اس پر بھی صاحبِ ہدایہ متنبع کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں یہاں پر بھی اسی طرح ہے قدوری کے اندر صاحبِ قدوری فرماتے ہیں سُمَّ يُقَبِّرُ وَيَرْكَعُو جبکہ جامع صغیر کے اندر جو ہے وہاں عبارت ذرا مختلف تھی تو اس کو بھی ذکر کر دیا اور دونوں میں فرق ہے بھئی صاحبِ قدوری کے عبارت سُمَّ يُقَبِّرُ وَيَرْكَعُ پھر تکبیر کہے اور رکو کرے اس میں ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ممکن ہے کہ تکبیر کہتے ہوئے ہی رکو میں رکو کرے انسان بھئی تکبیر کہتے ہوئے رکو کی طرف جھکے بھئی ایک یہ صورت یا جو لفظوں میں ترتیب ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے پھر اس کے بعد انسان رکو میں جھلا جائے تو صاحبِ قدوری کے عبارت میں دونوں احتمال ہیں جبکہ امام محمد رحم اللہ نے جامع صغیر کے اندر جو عبارت ذکر کی ہے اس کے مطابق جھکتے وقت یعنی جھکنے کے ساتھ ساتھ کیا کہی جائے گی تکبیر کہی جائے گی صورت سمجھ میں آگئی تو دونوں میں چونکہ یہ فرق تھا اس لئے صاحبِ ہدایہ نے جامع صغیر کی بھی عبارت ذکر کر دی تو صاحبِ قدوری نے کیا فرمایا تھا ثُمَّ يُقَبِّرُ وَاِعَرْكَعُ پھر تکبیر کہے اور رکو کرے اس میں دونوں احتمال پہلے تکبیر کہے پھر کیا کرے رکو کرے یا رکو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہی کیا کہہ دے جھکتے ہوئے جھکنے کے ساتھ ہی تکبیر کہہ دے یہ بھی احتمال تھا دونوں صورتیں ہیں جبکہ جامع صغیر میں بطلایا وَفِلْ جامع صغیری اور جامع صغیر میں ہے وَيُقَبِّرُ مَعَلِنْ حِتَاتِ اور تکبیر کہے جھکنے کے ساتھ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْزٍ وَرَفْزٍ اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے عِنْدَ كُلِّ خَفْزٍ خفز کا معنی ہے جھکنا رفع کا معنی ہے اٹھنا کہ حضور علیہ السلام تکبیر کہتے تھے عِنْدَ كُلِّ خَفْزٍ وَرَفْعٍ ہر جھکنے اور اٹھنے کے وقت ہر جھکتے اور اٹھتے وقت حضور علیہ السلام نماز میں تکبیر کہتے تھے تو اسے معلوم ہے جھکنے کے ساتھ تکبیر کہی جائے گی ادھر جھک رہا ہو اور ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہو تکبیر کہہ رہا ہو وَيَحْزِفُ الْتَكْبِیرَ حَزْفًا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَعٌ مِّنْ حَيْسُ الدِّينَ اور حضف کرے تکبیر میں بھئی وَيَحْزِفُ الْتَكْبِیرَ حَزْفًا اور نماز پڑھنے والا تکبیر میں حضف کرے گا حضف کا معنی یہ ہے قصر کرے گا یعنی مد نہیں کرے گا مد نہیں کرے گا اب آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں تشریح کر رہے ہیں کہ مد جو ہے وہ شروع تکبیر میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَعٌ مِّنْ حَيْسُ الدِّينِ اس لیے کیونکہ مد کرنا یعنی حرف کو لمبا کرنا فِي أَوَّلِهِ اَوَّلِ تَكْبِیرِ تَكْبِیرِ تَكْبِیر کے ابتدا میں خَطَعٌ مِّنْ حَيْسُ الدِّينِ یہ خطا ہے کس اعتبار سے دین کے اعتبار سے خطا ہے بھئی دین کے اعتبار سے تو دیکھئے بھئی اللہ اکبر شروع میں یہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے اس حمزہ کو اگر کوئی لمبا کر دے اور یوں پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر تو یاد رکھئے یہ غلطی ہے اور دینی اعتبار سے غلطی کیونکہ عربی زبان کے اعتبار سے آ اللہ اکبر کا مانا ہوا کیا اللہ سب سے بڑے ہیں یعنی سوال بن گیا کیا بن گیا سوال تو اصل میں تو تھا اللہ اکبر اور جس نے پڑا آ اللہ اکبر معلوم وہ یہاں ایک اور حمزہ لے آیا آ اللہ اکبر ہوا ایک حمزہ آ گیا اور حمزہ عربی میں سوال کیلئے استعمال ہوتا ہے پھر آ اللہ اکبر دو حمزے آئے پھر اس میں سے جب دو حمزے ہی کٹھے ہوتے ہیں تو دوسرے حمزہ کو پہلے کی حرکت کے مطابق حرف اللہ سے بدل دیتے ہیں تو پہلے حمزہ پر کیا ہے فتحہ اور فتحہ کے مناسب کیا ہے علف تو دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دیا علف سے تو کیا بن گیا آ اللہ اکبر تو یعنی تکبیر کے شروع میں اگر کوئی حمزہ کو لمبا کرتا ہے اور یوں کہتا ہے آ اللہ اکبر تو یہ گویا استحام کر رہا ہے سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑے ہیں تو یہ دینی اعتبار سے غلطی ہے اگر جان بوچ کر کہا ہے پھر تو یاد رکھئے یہ کفر ہے بھئی کیا ہے کفر ہے بھئی اور اگر جان بوچ کر نہیں کہا غلطی سے ہو گیا تو بھی اس صورت میں یاد رکھئے نماز فاسد ہو جائے گی نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی کیونکہ دینی اعتبار سے وہ غلطی کر رہا ہے وہ استحام کر رہا ہے کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں لیکن وہ کیا کر رہا ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑے لہٰذا اگر تکبیر کے شروع میں مد لائیں گے تو یہ دینی اعتبار سے غلطی اور اس شخص کی نماز کیا ہوگی فاسد ہوگی فاسد ہوگی اور اگر آخر میں مد کرتا ہے یا تو اس سے مراد آگے صاحبہ ہدایہ کہیں گے زبان کے اعتبار سے غلط پڑ رہا ہے اگر اکبر کے بجائے آکبر پڑتا ہے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط یہاں بھی وہی حمزہ اس کے فاملی صورت بھی بن سکتی ہے اور ویسے بھی یہ اکبر افعال وزن ہے اس میں تفصیل ہے اور اس میں تفصیل کے شروع میں جو حمزہ ہے اس میں مد نہیں ہے حمزہ کے اندر مد نہیں حمزہ کو لمبا نہیں کرتے افعال ہے افعال وزن تو نہیں لہذا یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط بھی اور یا پھر آخر سے مراد یہ ہے کہ اکبر کی با کو لمبا کرنا مراد ہے اکبر کی با اور اکبر کے بجائے اگر کوئی یوں کہتا ہے اکبار اکبار تو بھی یہ کیا ہے عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے اور یاد رکھئے بھئی اگر اللہ اکبر شروع میں حمزہ کو لمبا کیا تو یہ استفام بن گیا نماز ہوگی ہی نہیں اسی طرح اگر اکبر کے حمزہ کو لمبا کر دیا تو بھی یہ اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے بھی غلطی اور نیز پھر یہاں بھی استفام بن گیا تو اس صورت میں بھی نماز کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اور اگر اکبار بھا کو لمبا کرتا ہے تو اس صورت میں بعض علماء فرماتے ہیں نماز فاسد ہوگی بعض فرماتے ہیں فاسد ہے تو غلطی لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی بعض علماء فرماتے ہیں تفصیل سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے یہ غلطی ہے دین کی حیثیت سے یعنی دینی اعتبار سے لکونی استفام اس وجہ سے کہ یہ کیا ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہ استفام ہے یعنی حرف کو لمبا کرنا وَفِي آخِرِهِ لَحْنُ مِّنْ حَيْسُ اللَّغَتِ اور تکبیر کے آخر میں مد کرنا یعنی حرف کو کھینچنا یہ غلطی ہے عربی زبان کے اعتبار سے تو بعض علماء تو انہوں نے صاحبِ ہدایہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کے شروع میں اور کس کے آخر میں بس اتنا کہا تکبیر کے شروع میں اور تکبیر کے آخر میں تکبیر کے شروع میں مد کریں گے تو یہ دینی اعتبار سے غلطی ہے اور تکبیر کے آخر میں مد کریں گے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے تو بعض شارحین اس طرف گئے کہ شروع اور آخر سے مراد لفظِ اکبر ہے یعنی اکبر کے شروع میں مد نہ کرے ورنہ یہ سوال بن جائے گا اور اکبر کے آخر میں یعنی با کو بھی لمبا نہ کرے ورنہ یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط جبکہ دیگر شارحین لکھتے ہیں جو زیادہ صحیح ہے کہ شروع میں مد کرنے سے مراد لفظِ اللہ کے حمزہ میں مد کرنا ہے اور آخر میں مد کرنے سے مراد اکبر کی با کو لمبا کرنا مراد ہے شروع میں مد سے کیا مراد ہے لفظِ اللہ کے حمزہ کو لمبا کرنا اور آللہ اکبر کہنا اور آخر میں مد لانے سے مراد ہے اکبر کی با کو لمبا کرنا تو اکبر کے بجائے اکبار کہنا تو یہ شروع میں مد کریں گے تو یہ استفہام ہے دینی اعتبار سے غلطی اور آخر میں مد کریں گے تو یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلطی ہے وَيَعْتَمِدُ بِيَدَئِهِ عَلَىٰ رُكْبَتَئِهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ اَفَابِعِهِ اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ عَلَىٰ رُكْبَتَئِهِ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکو میں کیا کرے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے وَيُفَرِّجُ بَيْنَ اَفَابِعِهِ اور کشادگی کرے اپنی انگلیوں کے درمیان رکو کے اندر جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں تو انگلیوں کو کھول کر رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح گھٹنے کو پکڑ سکے بھئی لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دلیل ذکر کرنے بوجہ حضور علیہ السلام کے لئے آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذا رکعت فضع یدئی کا علا رکبتائی کہ جب تُو رکو کرے تو تُو رکھ اپنے دونوں ہاتھوں کو علا رکبتائی کا اپنے دونوں گھٹنوں پر وفرج بین افابعی کا اور کشادگی کر اپنی انگلیوں کے درمیان یہ حدیث ہے یہاں تک بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تُو رکو کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی کرو یعنی انگلیوں کھلی رکھو وَلَا يُنْدَبُ إِلَى التَّفْرِيجِ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَتِ اور مندوب نہیں ہے بھئی انگلیوں کا کھولنا انگلیوں کا کشادہ کرنا مگر اس حالت میں اور مندوب نہیں ہے انگلیوں کا کھولنا یعنی مستحب نہیں ہے انگلیوں کو کھولنا مگر اس حال لیکن یہاں یعنی دبو کا صلح إِلَى آ رہا ہے إِلَى اور یعنی دبو کے ساتھ إِلَى آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بلانا دعوت دینا دعوت دینا تو یعنی دبو إِلَى التَّفْرِيجِ کا معنی ہے انگلیوں کے کھولا رکھنے کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی یعنی انگلیوں کھولا رکھنے کا نہیں کہا جائے گا إِلَّا فِي حَدِهِ الْحَالَتِ مَگر اسی حالت نہیں یعنی نماز پوری نماز میں صرف یہ حالت ہے رکو کے اندر جب گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اس وقت انگلیوں کو کھولا رکھنا ہے اور کسی حالت میں انگلیوں کو کھولا تفصیل آگے یہ بتلائیں گے کہ جب گھٹنے پکڑ رہے ہیں رکو کے اندر اس وقت انگلیوں کو کھولا رکھیں خوب کھولا تاکہ گھٹنے اچھی طرح پکڑ سکے اور سجدہ کرتے ہوئے انگلیوں کو ملانا ہے اس لیے کیونکہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے آزاز سجدہ کرتے ہیں تو تاکہ انگلیوں کا رکھ قبلے کی طرف ہو جائے اور انگلیوں کا رکھ پوری طرح قبلے کی طرف کب ہوگا جب ملی ہوئی ہو یا کھلی کھلی ہو جب ملی ہوئی ہو تو سجدے کی حالت میں انگلیوں کو اس لیے ملایا جائے گا جبکہ نماز کی باقی جو حالتیں ہیں ان میں ہاتھوں کو اعتدال پر جس طرح ہاتھ ہوتا ہے اسی طرح یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے جب ہاتھ اٹھائے ہیں تو نہ انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھنا ہے اور نہ بالکل کھول کر رکھنا ہے بلکہ اپنی حالت پر رکھنا ہے جیسے عام حالت میں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں اور انگلیاں کھلا رکھنے کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی مگر اسی حالت میں ہی اور نہ انگلیوں کے ملانے کی طرف بلایا جائے گا اس کی دعوت دی جائے گی اللہ فی حالت سجودی مگر کس حالت میں سجدے کی حالت میں یعنی اس سجدے کی حالت میں ملائے جائے گا وَفِي مَا وَرَا عَذَالِكَ یَتُرُخُ عَلَى الْعَادَتِ اور اس کے علاوہ جو ہیں اور حالتوں کے اندر یَتُرُخُ چھوڑ دے وہ نماز پڑھنے والا یعنی اپنی انگلیوں کو چھوڑ دے گا عَلَى الْعَادَتِ کس پر؟ عادت کے موافق یعنی عادت کے مطابق جیسے ہاتھ کو ہے اسی طرح چھوڑ دے گا وَيَبْسُّ تُو ظاہرہو اور اپنی کمر کو اپنی پشت کو بچھائے جب رکو کرے تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لے انگلیوں کو کھلا رکھے اور کمر کو پھیلا دے بہتتا ہے عَبْسُّ تُو کے معنی پھیلانے کے مراد ہے سیدھا رکھنا یعنی ہموار رکھے رکو کرنے والا کیا کرے رکو میں اپنی کمر بھائی بعض لوگ رکو کرتے ہیں وہ سر زیادہ نیچے جھکا دیتے ہیں اور بعض پوری طرح جھکتے ہی نہیں ہیں تھوڑا سا جھکتے ہیں تو صحیح طریقہ رکو کا کہ کمر بلکل ہموار ہو بھائی کمر بلکل کیا ہو تو سر کمر اور پچھلا دھر یہ سارے برابر ہوں سارے برابر حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام رکو کے اندر کمر کو اتنا ہموار رکھتے تھے کہ اگر اس پر پانی سے بھرا ہوا پیالا رکھ دیا جاتا تو وہ پانی نہ گرتا اس میں سے اتنا ہموار رکھتے تھے تو کہتے ہیں نید اسی طرح یاد رکھئے رکو کے اندر بعض لوگ گھٹنوں کو موڑ دیتے ہیں گھٹنے بھی تھوڑے سے جھکا لیتے ہیں نہیں بھائی گھٹنوں کو بلکل سیدھا رکھنا ہے گھٹنوں کو نہیں موڑنا اور کمر کو بھی اسی طرح بلکل سیدھا رکھنا ہے وَيَبْسُتُ زَهْرَهُ اور ہموار رکھے اپنی کمر کو لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اِذَا رَكَعَ بَسَتَ زَهْرَهُ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو فرماتے تھے تو اپنی کمر کو ہموار رکھتے تھے وَلَا يَرْفَعُ رَأَسَهُ وَلَا يَنْكُسُهُ اور نہ اپنے سر کو اوپر کو اٹھائے وَلَا يَنْكُسُهُ اور نہ اس کو جھکائے سر بھی کیا ہو کمر کے ساتھ برابر ہونا چاہیے نہ اوپر کو اٹھا ہوا ہو اور نہ نیچے کو جھکا ہوا ہو اور اس کا طریقہ یہ بھئی کہ اگر انسان رکو کے اندر اپنی نظر اپنے پاؤں پر رکھنے اپنے قدموں پر رکھے تو سر بلکل ہموار برابر ہو جاتا ہے کمر کے ساتھ سورہ سمجھ میں آگئے تو برحال سر کو برابر ہونا چاہیے بلکل بھئی کہتے ہیں وَلَا يَا عَرْفَعُ رَاسَا اور نہ اپنے سر کو اٹھائے وَلَا يَنْكُسُهُ اور نہ اس کو جھکائے لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ اِدَارَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَاسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو فرماتے تھے لَا يُصَوِّبُ رَاسَهُ تو وہ نہ اپنے سر کو جھکاتے تھے وَلَا يُقْنِعُهُ اور نہ اس کو اوپر اٹھاتے تھے بلکہ سر بھی کمر کے ساتھ برابر ہوتا تھا وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ سَلَاسًا اور نماز پڑھنے والا رکو میں تین مرتبہ سبحان ربِّيَ الْعَظِيمُ کہے وَذَلِكَ أَدْنَاهُ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے لِقَوْلِهِ علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے اِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُقُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ سَلَاسًا کہ جب رکو کرے تم میں سے کوئی ایک تو اسے چاہیے کہ اپنے رکو میں تین مرتبہ سبحان ربِّيَ الْعَظِيمُ کہے وَذَلِكَ أَدْنَاهُ اور یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے اَيْ أَدْنَا كَمَالِ الْجَمْعِ صاحبِ ہدایہ فرمارے ہیں یعنی جمع کے کامل ہونے کی ادنہ مقدار ہے یہ یعنی کامل جمع کی یہ ادنہ مقدار ہے تین بھئی جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے تین یا تین سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے دو پر بھی جمع کا اطلاق کر دیتے ہیں عربی زبان میں لیکن کامل جمع کا کم سے کم عدد کونسا ہے تین ہے تو یہ اس لئے کہا اَيْ أَدْنَا كَمَالِ الْجَمْعِ کہ یہ جمع کے کامل ہونے کی کم سے کم مقدار ہے ثُمَّ يَرْفَعُ رَاسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ پھر رکو کرنے والا اپنے سر کو اٹھائے گا اور کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُ یہ تو امام کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُ اور مُقْتَدی کہے گا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مُقْتَدی کیا کہے گا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ یہ کہنا ہے یہ امام کا کام ہے اور رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا یہ مقتدی کا کام ہے وَلَا يَقُولُهَ الْإِمَامُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام یہ نہیں کہے گا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام عذاب حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ صرف مقتدی کہے گا امام سے فرماتے ہیں یہ امام نہیں کہے گا امام صرف کیا کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا ربنا لکل حمد نہیں کہے گا وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ امام بھی یہ لفظ کہے گا فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں دل کا یہ معنی نہیں کہ دل کے اندر ہے زبان سے نہیں مراد ہے آہستہ صاحبین کیا فرماتے ہیں بھئی امام ہے امام صمی اللہ لمن حمدہ یہ تو ہنچی آواز سے کہے گا لیکن ربنا لکل حمد آہستہ کہے گا صاحبین کے نزدیک دلیل کیا ان کی کہتے ہیں لما روا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ کَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الزِّكْرَيْنِ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جمع فرماتے تھے ان دونوں ذکروں کے درمیان حضور علیہ السلام ان دونوں ذکروں کو جمع فرماتے تھے یعنی حضور علیہ السلام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے اور ربنا لکل حمد بھی کہتے تھے یہ صاحبین کی دلیل ہے لہذا وہ فرماتے ہیں امام دونوں کہے گا دوسری عقلی دلیل بھئی کہتے ہیں اور نیز اس لیے کیونکہ امام نے ابھارا ہے امام نے ابھارا ہے غیرہ اپنے علاوہ کو یعنی دوسروں کو امام نے دوسروں کو ابھارا ہے فلا انسان نفسہ لہذا اپنے آپ کو نہ بھولے بھئی جب امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ اس کا معنی ہے سمی اللہ اللہ نے سن لیا لمن اس شخص کو حمیدہ جس نے اللہ کی حمد بیان کی اللہ نے سن لیا اس شخص کو جس نے اس کی حمد بیان کی یعنی اللہ نے قبول کر لیا اللہ نے قبول کر لیا جس نے اس کی حمد بیان کی تھی یعنی جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے اللہ نے اس کی حمد کو قبول کر لیا اللہ نے اس کی حمد کو قبول کر لیا یوں کہیے معنی ماضی کا ہے لیکن دراصل یہ دعا ہے دراصل کیا ہے یعنی جو اللہ کے حمد بیان کرے اللہ اس کو قبول فرما لیں تو دوسروں کو اُبھار رہے یعنی اللہ کے حمد بیان کرو یعنی یوں کہیں جس نے اللہ کے حمد کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا یعنی تم بھی حمد کاؤ اللہ کیا کر لیں گے اس کو قبول کر لیں گے سورہ سمجھ میں آئے تو امام دوسروں کو اُبھار رہا ہے چنانچہ جب اس نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ جس نے حمد کہی اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو مقتدی فوراں پھر کیا کہتا ہے ربنا لکل حمد کہتا سورہ سمجھ میں آئے تو یہ امام نے اُبھارا مقتدیوں کو تو انہوں نے پھر کیا کہا ربنا لکل حمدہ اور امام جس وقت کہہ رہا ہے سمی اللہ لمن حمدہ یہ رکوع سے اُٹھتے وقت کہہ رہا ہے این اسی وقت مقتدی بھی کہے گا ربنا لکل حمد کہے گا یعنی کہ امام جب کہہ چکے اور قومے میں کھڑا ہو جائے اس کے بعد کیا کرے گا مقتدی کہے گا نہیں بلکہ امام جب کہہ رہا ہے سمی اللہ لمن حمدہ اُٹھتے ہوئے تو مقتدی بھی کیا کرے گا اُٹھتے ہوئے ہی اس کے ساتھ ہی ربنا لکل حمد کہے گا کفصیل سمجھ میں آگئے بھئی تو صاحبین کی دلیل چار رہی ہے وہ فرماتے کہ امام سمی اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لکل حمد بھی کہے گا اس لئے کیونکہ امام نے جب سمی اللہ لمن حمدہ کہا تو یہ دوسروں کو یعنی مقتدیوں کو اُبھار رہا ہے حمد کرنے پر کہ اللہ کی حمد بیان کرو جب دوسروں کو اُبھار رہا ہے تو خود اپنے آپ کو نہیں بھولنا چاہیے خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے ربنا لکل حمد یہ عقل دلیل ہوئی یہ معنی ہے اور اس لئے کیونکہ امام نے دوسروں کو اُبھارا ہے تو اپنے آپ کو نہ بھولے یہ صاحبین کی دلیل کی اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اذا قال الامام سمی اللہ لمن حمدہ قولو ربنا لکل حمد حدیث میں آویا ہے بھئی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے قولو تو تم لوگ کہو ربنا لکل حمد بھئی حاضی قسمتن یہ حدیث ختم ہوئی بھئی حاضی قسمتن یہ تقسیم ہے امام صاحب کیا فرماتے ہیں حدیث میں تقسیم ہے حدیث میں آیا جب امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ تو تم لوگ کہو یعنی مقتدی جو ہیں وہ کہیں ربنا لکل حمد اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ سمی اللہ لمن حمدہ کہنا امام کا کام ہے اور ربنا لکل حمد کہنا کس کا کام ہے مقتدی تو اس حدیث میں تقسیم بیان ہو رہی ہے کیا بیان ہو رہی ہے تقسیم ہے یعنی سمی اللہ لمن حمدہ کہنا امام کا کام اور ربنا لکل حمد کہنا مقتدی کا کام اور اگر آپ کا قول لیا جائے کہ امام بھی کیا کرے گا ربنا لکل حمد کہے گا تو اس صورت میں تو شرکت آ جائے گی یہاں تو تقسیم تھی سمی اللہ لمن حمدہ کہے گا امام اور ربنا لکل حمد کہے گا مقتدی یہ ہے تقسیم اور اگر امام کیا کہے سمی اللہ کے ساتھ ربنا لکل حمد بھی کہے تو اس میں تو شرکت آ گئی ربنا لکل حمد میں کیا آ گئی شرکت آ گئی مقتدی بھی کہہ رہا ہے امام بھی کہہ رہا ہے تو شرکت آ گئی تو حدیث میں تو تقسیم آئی ہے اور اگر شرکت کا قول کیا جائے تو وہ تو تقسیم کے منافی ہے شرکت جہاں شرکت ہے وہاں تقسیم نہیں جہاں تقسیم ہے وہاں شرکت نہیں اگر شرکت ہے تو تقسیم نہیں ہو سکتی اور اگر تقسیم ہے تو شرکت نہیں اور حدیث میں کیا آیا حدیث سے کیا پتہ چلا تقسیم اور اگر امان بھی ربنا لکل خمد کہے گا پھر تو کیا آجائے گی اور شرکت تو تقسیم کے منافی ہو جائے گی سورہ سمجھ میں آگئے یہ مانہا دہی قسمتن یہ تقسیم ہے وَإِنَّهَا تُنَافِذ شِرْكَتَا تقسیم جو ہے یہ تو شرکت کے منافی ہے لہذا شرکت نہیں ہوگی یہاں پر وَلِهَادَ لَا يَعْتِ الْمُؤْتَمُ بِالْتَسْمِعِ عِنْدَانَا اور اسی وجہ سے مقتدی جو ہے وہ تسمیع یاد رکھئے یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے امام اس کو کہتے ہیں تسمیع کیا کہتے ہیں تسمیع اور یہ جو مقتدی کہتا ہے ربنا لکل حمد اس کو کہتے ہیں تحمید تو یہ کہتے ہیں اور اسی وجہ سے مقتدی جو ہے وہ تسمیع نہیں کہے گا مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا کیونکہ اس میں تقسیم ہے عندنا ہمارے نزی خلافا لشافیر عماللہ بخلاف امام شافیر عماللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں مقتدی بھی کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ کہے وَلِأَنَّهُ يَقَعُ تَحْمِيدَهُ بَعْدَ تَحْمِيدِ الْمُقْتَدِي یہ امام صاحب کی دلیل چل رہی ہے پہلی دلیل کیا ہوئی حدیث کہ حدیث کے اندر تقسیم ہے شرکت نہیں لہذا امام ربنا لکل حمدہ نہیں کہے اور دوسری عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھیں اگر امام بھی کہے ربنا لکل حمدہ تو امام کی یہ تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد ہو جائے گی مقتدی کی تحمید پہلے ہو جائے گی اور امام کی تحمید بعد میں ہو جائے گی اور یہ وضع امامت کے خلاف ہے امام مقرر کرنے کا معنی یہ ہے کہ امام آگے ہوگا باقی اس سے پیچھے ہوں گے لیکن یہاں پر کیا لازم آئے گا امام پیچھے رہ جائے گا اور مقتدی آگے ہو جائے گا تحمید کے اندر بھئی کس طرح بھئی جس وقت امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ عین اسی وقت مقتدی بھی کیا کہے گا ربنا لکل حمدہ تو امام جب سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر فارغ ہوگا پھر کہے گا ربنا لکل حمد تو لازمی بات ہے مقتدی سے تو پیچھے رہ جائے گا مقتدی کے برابر تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گا سورہ سمجھ میں آگے یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ امام کی تحمید جو ہے وہ مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہوگی وہو خلاف موضوع الامامتی اور یہ وضع امامت کے خلاف ہے صاحبین نے حدیث بھی ذکر کی تھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وہ حدیث جس کو روایت کیا انہوں نے وہ محمول ہے حالت انفراد پر کس پر یعنی حدیث میں حضور علیہ السلام دونوں فرما کہتے تھے تو وہ انفرادی حالت پر محمول ہے یعنی جب حضور علیہ السلام اکیلے نماز پڑھتے تھے تو پھر دونوں کہا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لکل حمد تو کہتے ہیں وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُنْ عَلَىٰ خَالَتِ الْإِنفِرَادِ اور وہ جو حدیث جس کو روایت کیا وہ محمول ہے منفرد ہونے کی حالت پر وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَصَحْ اور منفرد جو ہے وہ جمع کرے گا ان دونوں کو اصح قول کے مطابق ہمارے نزدیک بھی اکیلہ کوئی نماز پڑھ رہا اسے دونوں کہنا پڑھیں گے سمی اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لکل حمد بھی یہ اصح قول یہی ہے وَإِنْ كَانَ يُرْوَ الْاِكْتِفَاعُ بِالْتَصْمِعِ وَيُرْوَ بِالْتَحْمِيدِ اگرچہ روایت کیا گیا ہے ایک قول کے اکتفا کرے گا کس پر تسمی تسمی پر اکتفا کو بھی اگرچہ روایت کیا گیا ہے وَيُرْوَ بِالْتَحْمِيدِ اور تحمید پر اکتفا کرنے کو بھی روایت کیا گیا ہے یعنی یہ بھی ایک قول آیا ایک قول میں کیا آیا صرف سمی اللہ لمن حمیدہ کہے ایک قول کیا آیا صرف ربنا لکل حمد کہے گا لیکن اسخ قول کیا ہے دونوں کہے گا باقی صاحبین نے کہا تھا عقلی دلیل ذکر کی تھی کہ امام دوسروں کو اُبھار رہا ہے تحمید پر تو اپنے آپ کو نہ بھولے خود بھی کیا کرے تحمید کہے اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَلْ اَمَامُ بِدْدَلَالَتِ عَلَيْهِ عَتَا بِهِ مَعْنَن اور امام اس تحمید پر دلالت کرنے کی وجہ سے عَتَا بِهِ اس کو لے آیا بطور معنا کے یعنی معنوی اعتبار سے گویا امام نے بھی کہہ لیا امام نے جب اس پر دلالت کی ہے تو گویا امام نے بھی کہہ لیا کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے اَدْدَالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وہ شخص جو رہنمائی کرنے والا ہے کسی نیک کام پر وہ بھی اسی طرح ہے جیسے کرنے والا جیسے کرنے والا تو جو کسی کی نیک کام پر رہنمائی کرتا ہے نیک راستہ کسی کو دکھاتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح عجر ملے گا جس طرح اس راستے پر عمل کرنے والے کو عجر ملتا ہے تو حدیث میں کیا آیت دالو عَلَى الْخَيْرِ کَفَاعِلِهِ تو یہاں پر بھی امام نے جب دوسروں کو اُبھارا تو یہ دوسروں کی رہنمائی کرنے والا ہوا کس چیز پر تحمید پر جب دوسروں کی تحمید پر رہنمائی کرنے والا ہوا تو گویا مانوی طور پر اس نے بھی کہہ لیا اس کو بھی اس کا عجر مل جائے گا یَمَانَوَ الْإِمَامُ بِدْدَّلَالَتِ عَلَيْهِ اَتَابِهِ مَعْنًا اور امام جو ہے اس پر دلالت کرنے کی وجہ سے اس پر رہنمائی کرنے کی وجہ سے مانوی طور پر اس کو کہنے والا ہے یعنی اس نے بھی اس کو گویا کہہ لیا قَالَ سُمَّ اِذَسْتَوَا قَائِمًا کَبْ بَرَا وَسَجَدَا صحیبِ قدوری فرماتے ہیں پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے کا تکبیر کہے وَسَجَدَا اور سجدہ کرے رکو کر لیا اور رکو کے بعد امام نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہا مختدی نے ربنا لکا الحمد کہا اور سیدھے کھڑے ہو گئے پھر امام تکبیر کہے گا اور سجدے میں چلا جائے گا سجدہ کرے گا اچھا بھئی پیچھے ایک بات ذکر ہوئی تھی کہ جس قیام میں کوئی ذکر مسنون ہے اس میں ہاتھ باندے جائیں گے اور جس قیام میں کوئی ذکر مسنون نہیں تو اس میں ہاتھ بھی نہیں باندے جائیں گے اور وہاں ذکر ہوا تھا کہ قومہ جو ہے یعنی جو رکو کے بعد انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے اس میں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ قومے کے اندر ذکر نہیں ہے اب آپ کو تفصیل سمجھ میں آگئی کہ یہ جو قومہ ہے اس کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لکا الحمد کہا جاتا ہے یہ اٹھتے ہوئے کہا جاتا ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ اٹھنے کی حالت میں ہے رکو سے جب انسان اٹھ رہا ہو تو اس لئے معلوم ہوا قومے کے اندر کوئی ذکر مسنون نہیں ہے تو کہتے ہیں سمعیدہ سوا قائمان پھر جب سیدھا کھڑا ہو جائے کب بارا تو تکبیر کہے و سجدہ اور سجدہ کرے یعنی تکبیر کہتا و سجدے میں جائے امت تکبیر و سجود فلما بیاننا باقی تکبیر اور سجدہ جو ہے تو اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی تکبیر کیوں کہے گا اس کی کیا وجہ سجدہ کیوں کہے گا اس کی کیا وجہ کہتے ہیں وہ جو ہم نے بیان کر دی تکبیر کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہر اٹھتے اور جھکتے وقت تکبیر فرما کہتے تھے اور نیس سجدہ کر لے اس کی کیا دلیل گزری تھی ورکعو وسجدو معلوم ہوا سجدہ اور رکعو فرض ہیں تو کہتے ہیں اور باقی سیدھا کھڑا ہونا تو یہ فرض نہیں ہمارے نزدیک یعنی یہ قومہ ہمارے نزدیک فرض نہیں اور اسی طرح جلسہ کرنا دو سجدوں کے درمیان یعنی انسان اس سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھتا ہے اور پھر دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو یہ جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے وَطُمَانِنَتُ فِي الرُّقُوعِ وَسُجُودِ طُمَانِنَتُ طوا پر زمہ پڑھنا بھئی اور طُمَانِنَت یعنی اتمنان سے کرنا طُمَانِنَتُ فِي الرُّقُوعِ وَسُجُودِ رُقُوع اور سجدے میں رُقُوع اور بھئی سجد کا لحظہرہ اس کو جمعنا سمجھنا بھئی عربی زمان میں سجدے کو کیا کہتے ہیں سجود کہتے ہیں اور اتمنان رکھنا رُقُوع اور سجدے میں یعنی رُقُوع اور سجدہ اتمنان سے کرنا یہ بھی ہمارے نزدیک فرض نہیں وَحَاذَا عِنْدَا بِحَنِیفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَمَاللَّهِ یہ طرفیں رحمماللہ کے نزدیک ہیں یہ چیزیں فرض نہیں وَقَالَ عَبُوْ يُوسفَ رَحُمَاللَّهِ اَفْتَرِذُ ذَلِكَ قُلْ لُحُ کہ امام یوسف رحماللہ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں فرض ہیں قومہ بھی فرض دو سجدوں کے درمیان جلسہ بھی فرض اور رُقُوع سجدے وغیرہ کا اتمنان سے کرنا سکون سے کرنا تیزی نہ کرنا یہ بھی کیا ہے فرض ہے یہ سب فرض ہیں وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِ رحماللہ اور یہی قول ہے امام شافی رحماللہ کا بھی وہ بھی فرماتے ہیں یہ سب چیزیں فرض ہیں دلیل کیا کہتے ہیں لِقَوْلِهَا علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے قُن فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بھئی یہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تھے جہاں مسجد کے اندر تشریف لائے اور پھر ایک دیہاتی شخص بھی آیا اور اس نے آ کر مسجد میں وہ داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی بھئی یہ ان کا نام خلاد ابن رافع تھا نام کیا تھا خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی نماز پڑھی رکو سجدہ وغیرہ بڑی تیزی سے کیا نماز سے فارغ ہو کر حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے حضور علیہ السلام نماز اس کی دیکھ رہے ہوں گے حضور کے پاس آ کر سلام کیا حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمانے لگے اٹھو نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی چنانچہ وہ پھر گئے صحابہ بھی عجیب لوگ تھے وجہ بھی نہیں پوچھی کیا ہوا یا رسول اللہ گئے پھر جا کر دوبارہ نماز ادا کی پھر آئے سلام کیا پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر خاموشی سے گئے پھر دوبارہ نماز پڑھ کر آئے پھر حضور کے پاس آئے تو پھر حضور نے فرمایا کم پسلی فینک لم پسلی تو اب کارز کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے جو اچھا طریقہ ہے اسے بہتر تو میں نہیں جانتا جو تو بہتر طریقہ ہے وہ مجھے آپ سکھا دیجئے تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو نماز کا طریقہ سکھایا نماز کا طریقہ سکھایا تو حضور علیہ السلام اسے فرمانے لگے دیکھئے بھئے یہ حاشیہ میں حدیث پر نظر رکھئے بھئے حضور علیہ السلام اسے فرمانے لگے اذا قمت الى الصلاة فقب جب تو نماز کے لئے اٹھے تو تکبیل کہے سم مقرع ما تیسر معاک من القرآن پھر تو قرآن کر وہ جو تجھے میسر ہو قرآن میں سے جو قرآن میں سے آسان لگے اس کے قرآن کر لے سم مرکع پھر اس کے بعد رکو کر حتی تتمائن نراکعن یہاں تک کہ تو اتمنان سے رکو کر لے سم مرفع پھر اٹھو یعنی رکو سے اٹھو حتی تعتدل قائمن یہاں تک کہ تو سیدھا کھڑا ہو جائے اعتدال کے ساتھ اتمنان کے ساتھ سم مسجد حتی تتمائن نساجدہ پھر اس کے بعد سجدہ کر یہاں تک کہ تو اتمنان سے سجدہ کر لے سم مجلس پھر اس کے بعد بیٹھ جا حتی تتمائن نجالسہ یہاں تک کہ تو اتمنان سے بیٹھ جائے سم مفعل ذالکا فی صلاتکا کل لہا پھر اسی طرح کر اپنی ساری نماز میں اسی طرح کر اپنی ساری نماز میں تو دیکھئے اس حدیث کے اندر بھئی اس حدیث کے اندر ایک تو اتمنان کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا آ گیا کہ ارکان کو کیا کیا جائے گا اتمنان سے ادا کیا جائے گا حضور علیہ السلام اسے کیا فرما رہے ہیں یہاں تک کہ تو اتمنان سے رکو کر لے پھر رکو سے اٹھ جائے یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو جائے تو اس میں قومے کا ذکر بھی آ گیا اسی لئے یہ امامی ابو یوسف رحم اللہ اور امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں قومہ بھی فرض ہے رکو سے جو انسان اٹھتا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی اس حدیث میں ذکر ہے وہ بھی معلوم ہوا فرض ہے نیز اتمنان کے ساتھ ارکان کو ادا کرنا اس حدیث میں ذکر ہے معلوم ہوا وہ بھی کیا ہے نماز کے اندر فرض ہے اسی طرح دو سجدوں کے اندر بیٹھنے کا ذکر آیا تو اتمنان کے ساتھ بیٹھنے کا ذکر آیا معلوم ہوا یہ جلسہ بھی کیا ہے فرض ہے اور اس کے اندر بھی تعدیل یعنی اتمنان کے ساتھ کیا جائے گا تو اس حدیث یہ حدیث دلیل ہے امام ابو یوسف رہو اللہ اور امام شافی رہو اللہ کی وہ فرماتے ہیں کہ قومہ بھی فرض ہے دو سجدوں کے درمیان جلسہ بھی فرض ہے اور رکوع سجدے وغیرہ میں تمانینت یعنی اتمنان سے کرنا بھی فرض ہے بھئی تو کہتے ہیں لقاولی علیہ السلام و بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے قوم خفل فإنك لم تفل اٹھو نماز پڑھو فإنك لم تفل کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی فا کا ترجمہ میں کیونکہ کے ساتھ کر رہا ہوں فإنك ترجمہ پہ نظر ہے نور الانوار پڑھ رہے ہیں یا نہیں نور الانوار میں آپ نے پڑھا ہوگا فتعلیل کیلئے آتی ہے یعنی کس پر کبھی داخل ہوتی ہے علت پر ماں قبل کی علت بیان کرتے ہیں تو یہاں بھی علت اٹھو نماز پڑھو فإنك لم تفل کیونکہ تم نے نماز کیونکہ بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی تو دیکھو علت بیان کرتے ہیں نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی قَالَهُ الْاَعْرَابِيُّ طرفین فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آیا ہے وَرْقَعُوا وَسْجُدُوا رُقُو کرو اور سجدہ کرو معلومہ رُقُو اور سجدہ فرض ہیں اور رُقُو مطلقاً جھکنے کو کہتے ہیں لہٰذا کوئی اتمنان سے نہ کرے جھکا اور پھر اٹھ گیا تو کیا کہیں گے اس نے رُقُو کر لیا عربی زبان کے اعتبار سے رُقُو صرف جھکنے کا نام ہے اس میں اتمنان سے ٹھہرے رہنا ضروری نہیں اور قرآن میں صرف رُقُو کا ذکر آیا وَرْقَعُوا رُقُو تو فرض ہے اتمنان اس کے اندر فرض نہیں اسی طرح قرآن میں سجدے کا ذکر آیا وَسْجُدُوا اور تم کیا کرو سجدہ وَنُوہ سجدہ فرض ہے اور سجدہ سجدہ اپنے آپ کو خوب پست کر دینا زمین پر اپنے ماتھے کو اپنے چہرے کو رکھ دینا یہ ہے سجدہ سجدہ تو قرآن میں مطلقاً سجدے کا ذکر ہے تو کوئی زمین پر ماتھا رکھ دیتا ہے اور پھر فوراً اٹھا لیتا ہے تو عربی زبان میں کیا کہیں گے اس نے کیا کیا ہے سجدہ کیا اس میں اتمنان سے کرنے کی شرط نہیں نہیں تو لہٰذا آدنہ مقدار میں کوئی جھک جائے تو کہیں گے اس نے رکو کر لیا آدنہ مقدار میں کوئی پیشانی زمین پر رکھ دے تو کیا کہیں گے اس نے سجدہ کر لیا تو لہذا یہ تو فرض ہے آدنہ مقدار میں جھکنا رکو کے اندر ہو گئی رکو تب کیونکہ رکو فرض ہے اور سجدے میں آدنہ مقدار کیا ہے پیشانی زمین پر رکھنا چہرے کا زمین پر رکھنا فرض ہے تو وہ رکن ہیں کیونکہ قرآن میں کہایا ورکعو ورکعو سجدے کا ذکر ہے لہذا اتمنان سے کرنے کی قید اس پر نہیں بھمائے ہاں پھر یہ اتمنان سے کرنا بعض اعیمہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے سمجھ میں آیا بھئی تو امام صاحب امام حنیفہ رحم اللہ انہوں نے اس کو فرض تو قرار نہیں دیا امام یوسف رحم اللہ نے تو اتمنان سے کرنے کو فرض قرار دیا لیکن یاد رکھو جب رکو نماز پڑے انسان اتمنان سے پڑے بعض لوگ ماتھا زمین پر رکھتے ہیں اور فوراں اٹھا لیتے ہیں اور پھر پوری طرح بیٹھے نہیں ہوتے پھر واپس دوسری سجدے میں چلے جاتے ہیں امام آزام حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اتمنان سے رکو سجدہ وغیرہ نہیں کیا تو مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی مجھے خوف ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی جبکہ بعض عیمہ تو اس کو واجب کہتے ہیں اور بعض نے تو ابھی گزرا فرض کہتے ہیں تو لہٰذا انسان اس میں خوب احتیاط رکھے بھئی اتمنان سے نماز ہونی چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْرُقُعَهُ وَالْإِنْحِنَاوِ کے رکو جو ہے وہ جھکنا ہی ہے وَالْسُجُودَهُ وَالْإِنْخِفَاظُ اور سجدہ وہ پست ہونا ہے یعنی چہرہ زمین پر رکھنا مراد ہے کیونکہ اس میں انسان پوری طرح پست ہو جاتا ہے بلکہ زمین کے ساتھ اپنے چہرے کو لگا دیتا ہے اور سجدہ وہ پست ہو جانا ہے لغتاً عربی زبان کے اعتبار سے فَيَتَعَلَّقُ الرُّقْنِيَةُ بِالْعَدْنَا فِيهِمَا تو رکن ہونے کا تعلق جو ہے ان دونوں میں سے جو ادنا مقدار ہوگی اس کے ساتھ ہوگا یعنی ادنا جھکنا رکو میں فرض ہوگا ادنا پیشانی اور چہرے کا زمین پر رکھنا فرض ہوگا وَقَذَا فِي الْإِنْتِقَالِ اور اسی طرح انتقال میں بھی ہوگا کس میں؟ یعنی جیسے جیسے رکو اور سجدے میں تمانینت اتمنان فرض نہیں اسی طرح انتقال کے اندر بھی اتمنان فرض نہیں بھئی یہ جواب دے رہے نا کس کا؟ امام شاکر امام بیوسر تو انتقال میں بھی اتمنان اور تمانینت فرض نہیں ہوگا اِذ ہوا غیر مقصود کیونکہ یہ انتقال تو غیر مقصود ہے بھئی انتقال ایک سجدے کے بعد دوسرا کرنا ہے تو اصل مقصود تو سجدے ہیں انتقال تو مقصود نہیں تو جب غیر مقصود ہے تو لہٰذا وہ بطریق اولا فرض بھی نہیں ہوگا تو یہ جو جلسہ ہے یہ فرض بھی نہیں یہ جلسہ جو ہے یہ فرض بھی نہیں اور اسی طرح یہ قومہ یہ فرض نہیں قومہ رکو کے بعد ہی شریعت نے سیدھا سجدے میں جانے کا حکم نہیں دیا بلکہ شریعت نے کیا حکم دیا رکو سے پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پھر جاؤ کس میں سجدے میں سجدے میں جاؤ تاکہ جو اعلی ترین حالت ہے تمہاری بلند ترین حالت یعنی قیام اس سے سیدھا کہاں پہنچو پس ترین حالت تک اللہ کے سامنے تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے تو لہٰذا قومہ بھی فرض نہیں ہمارے نزدیک جلسہ بھی فرض نہیں کیونکہ یہ مقصود نہیں ہے کیونکہ رکو کے بعد مقصود ہے اب سجدہ تو اس کے لئے سجدے کے لئے جانے کے لئے سر سے پہلے کس حالت میں آجاؤ قیام کی حالت میں آجاؤ اور پھر سجدے کے اندر جاؤ بھئی تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے بھئی اسی وجہ سے جس شخص جو شخص رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا مریض ہے کوئی عذر ہے وہ رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اسے قیام بھی ساقت ہو جاتا ہے آپ نے مسائل میں پڑا ہوگا علماء کیا فرماتے ہیں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا رکو اور سجدے میں جب اشارہ کرنا ہے تو قیام بھی اس پر فرض نہ رہا کیوں کیونکہ قیام کا مقصد تو کیا تھا قیام سے وہ سجدے میں جائے گا قیام سے رکو میں جائے گا قیام سے سجدے میں جائے گا تاکہ خوب عاجزی کا اظہار ہو جائے تو جب رکو اور سجدہ وہ کاری نہیں سکتا تو لہذا قیام بھی اب اس پر فرض نہ رہا سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ چیزیں یہ انتقالات ہیں لہذا یہ فرض نہیں بھئی اور اسی طرح تمانینت یہ بھی فرض نہیں البتہ میں نے بتلایا کہ یہ ہے بہت ضروری حتی کہ امام صاحب بھی فرمانوں نے فرض تو نہیں قرار دیا دلائل کو سامنے رکھا کیونکہ کسی چیز کو فرض قرار دینا ہے وہ دلائل کو دیکھ کر فرض قرار دیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر رکو اور سجدے کا ذکر ہے اور اس رکو اور سجدہ صرف جھکنے اور زمین پر ماتھا رکھنے کو کہتے ہیں اس کے اندر تمانینت کی قید ہے ہی نہیں عربی زبان میں کوئی تھوڑا سا بھی کر لے رکو اور سجدہ ماتھا زمین پر رکھ دیا کہہ دیں گے اس نے سجدہ کر لیا لہذا اس کو تمانینت کو فرض قرار نہیں دیا جا سکتا اور جب یہ مقصود جو ہیں رکو اور سجدے کے اندر تمانینت فرض نہیں ہے اتمنان سے کرنا فرض نہیں ہے تو انتقالات تو غیر مقصود ہیں ان کے اندر بطریق اولا یہ تمانینت فرض نہیں ہوگی یہ معنی ہے وہ قذافل انتقال ہے اور اسی طرح انتقال کے اندر بھی ہوگا اس ہوا غیر مقصود ہیں کیونکہ وہ غیر مقصود ہے وَفِ آخِرِ مَا رَوَا تَسْمِيَتُهُ اِيَّاهُ صَلَاتًا اور اسی حدیث کے آخر میں جس کو انہوں نے روایت کیا جس کو امام یوسف رحم اللہ نے یا امام شافر رحم اللہ نے جو روایت کیا تَسْمِيَتُهُ اِيَّاهُ صَلَات حضور علیہ السلام کا نام رکھنا ہے اس کا نماز حضور علیہ السلام نے اس کو نماز کہا اس کو کیا کہا ہے نماز کہا ہے حَيْتُ قَالَ اس حیثی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَقَثْتَ مِنْ هَادَا شَيْئًا فَقَدْ نَقَثْتَ مِنْ صَلَاتِكَ بھئے حضور علیہ السلام نے خلاد ابن راہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کو طریقہ پورا نماز کا سکھایا کہ اس منان سے رکو کر لو اس منان سے سجدہ وغیرہ کر لو اور آخر میں فرمایا وَمَا نَقَثْتَ مِنْ هَادَا شَيْئًا اور وہ جو تُو نے کمی کر دی اس میں سے کسی چیز کی فَقَدْ نَقَثْتَ مِنْ فَلَاتِكَ تو تحقیق تُو نے اپنی نماز میں کمی کر دی حدیث کے آخر میں کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے اگر یہ جو چیزیں میں نے بیان کی یہ جو طریقہ میں نے بیان کیا ان میں سے اگر کسی چیز کی اندر تُو نے کمی کر دی تو تُو نے اپنی نماز میں کمی کر دی حضور علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے اگر ان میں سے کسی چیز میں کمی کر دی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کو پھر بھی نماز قرار دے رہے ہیں البتہ کیا کہہ رہے ہیں نماز میں پھر تیماری کیا آ جائے گی کمی آ جائے گی معلوم ہوا یہ جو تمانینت وغیرہ ہیں اگر یہ رہ بھی جائے تو نماز بہرحال ہو جائے گی البتہ اس میں کیا آ جائے گی کمی آ جائے گی سورہ سمجھ میں آگے یہ امام صحیح طرفین کی دلیل ہے یہ معنی ہے قیسوی صحیح سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَقَسْتَ مِنْحَادَ شَيْعَان اور وہ جو تُو نے کمی کر دی ان میں سے کسی چیز کی فَقَدْ نَقَسْتَ مِنْ فَلَاتِكَ تو تحقیش تُو نے کمی کر دی اپنی نماز میں سُمَّ الْقَوْمَةُ وَلْجَلْسَةُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا پھر قومہ اور جلسہ سنت ہیں عِنْدَهُمَا کس کے نزدیک طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَقَذَتْ تُمَانِينَتُ اور اسی طرح تُمَانِينَتْ یعنی اتمنان سے کرنا یہ بھی سنت ہیں فِي تَخْرِيجِ الْجُرْجَانِي یہ رحمہ اللہ تعالی امام جرجانی کی تخریج میں وَفِي تَخْرِيجِ الْقَرْخِي یہ واجبتن اور امام کرخی رحمہ اللہ کی تخریج میں یہ تُمَانِينَتْ واجب ہے ان کی تخریج میں حَتَ تَجِبَ سَجْدَتَ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تُمَانِينَتْ یہ واجب ہے اور جس نے اتمنان سے رکو سجدے وغیرہ نہیں کیے تو اس پر دوست صحب کے سجدے واجب ہوں گے اسے سجدہ صحب کرنے پڑیں گے سورة سمجھ میں آگئے اچھا بھئی یہاں ذکر آیا امام جرجانی کا اور امام کرخی کا بھئی رحمہم اللہ تعالی یاد رکھئے یاد رکھئے بھئی تخریج کا لفظ آتا ہے جگہ جگہ تخریج کا کیا معنی ہے تو یاد رکھئے مذہبِ حنفی کے مخرجین دو ہیں بھئی مذہبِ حنفی کے مخرجین جو ہیں وہ دو ہیں بھئی دو ایک یہ امام ابو عبداللہ جرجانی اور ایک یہ امام کرخی بھئی امام امام کرخی یہ دو مخرجین ہیں اور تخریج اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں ایمہ سلاسہ سے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ جس مسئلے کے بارے میں ان ایمہ سلاسہ سے کوئی تشریح وغیرہ نہ ہو زیادہ تو انہی کے اسے انہی قواعد اور ذوابط کے مطابق اس مسئلے کی تشریح کرنا یہ ہے تخریج بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو دو ایمہ ہیں یہ دو تخریج کرتے ہیں مسائل کی وہ مسائل جن کی تشریح ایمہ سلاسہ سے زیادہ نہیں آئی زیادہ تفصیل اس کے بارے میں نہیں ہے تو انہی کے قواعد اور ذوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس مسئلے کی تشریح کرنا یہ ہے تخریج بھئی یہ کیا ہے تخریج ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تخریج کا لف جگہ جگہ آئے گا یہ تفصیل یاد رکھنا بھئی تو مذہب خانفی کے مخرجین کتنے ہیں دو ہیں بھئی امام ابو عبداللہ جرجانی اور امام کرخی امام کرخی کے احوال تو پہلے بھی گزر چکے ہیں کہ دو سو ساٹھ ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور تین سو چالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے تین سو چالیس ہجری میں ان کا انتقال جبکہ یہ جو امام ابو عبداللہ جرجانی جو ہیں یاد رکھئے یہ استاد ہیں امام قدور رحمہ اللہ کے یہ ان کے شیخ ہیں بھئی اور یہ شاگرد ہیں ابو بکر رازی کے بھئی اور ان کی وفاق ہوئی ہے تین سو اٹھانوے ہجری میں امام کرخی کی وفاق ہوئی ہے تین سو چالیس ہجری میں جبکہ امام جرجانی کی وفاق ہوئی ہے تین سو اٹھانوے ہجری میں اور یہ جو امام جرجانی رحمہ اللہ ہیں یہ امام آزا ابو حنیف رحمہ اللہ کے قریب ہی دفن ہیں ان کے پڑوس میں ساتھ ہی دفن ہیں تو یہ دو مخرجین ہیں مصحب حنفی کے تو لہٰذا اس مسئلے کے بارے میں ایمہ سے تفصیل نہیں تھی تو انہوں نے تخریج کی امام جرجانی کی تخریج کے مطابق تو معمینت کیا ہے انہوں نے سنت قرار دیا سنت قرار دیا اور امام کرخی نے واجب قرار دیا واجب قرار دیا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ اور رکھے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یہ سجدہ کر رہے نا سجدے کی طرف جا رہے تکبیر کہتے ہوئے تو کہتے ہیں وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَكْتَ بھئی چلی یہ بس کرتے ہیں بس بھئی حَدَهُوَ الْمَرَام اللہ عَلَم بِحَقِيقَتِ الْقَلَام